اسلام علیکم جی میں ہو جی اشتر پلمبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیو کام کے ساتھ یہ ہمارے دوست ہیں نیو موتان سیٹی سے چوک شباز سے حارون بھائی انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے کام کے لیے یہ میں نے سی پی فیٹنگ لگائی ہے سیسری لگائی ہے فیٹنگ اس کی کسی اور نے کی تھی اور سیسری کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے ٹھیک ہے پہلے انہوں نے جب یہ کام نیو سٹارڈ روز انہوں نے مجھ سے ٹیم مانگا تھا لیکن میں نے کہا میرے پاس ٹیم نہیں ہے میرے پاس ایک دو ماہ ٹیم نہیں ہے اگر آپ بیٹ کر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو جلدی تھی یہ گھر بنوارے تھے انہوں نے کام کسی اور سے کروا لیا لیکن خیر سیسری کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے یہ اب میں نے اس کی سی پی فیٹنگ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ اس کا واشبیسن آگیا یہ اس کی سیسری آگئی سابندانی سیٹ وغیرہ ٹھیک ہے یہ اس کا والشور ہے وہ ڈبل کارک یہ فلاش ٹینکی سیبرو گنہوں نے ٹینکی لیے یہ ٹینکی ہلکی ہے اور سیٹ بھی یہ جو ہے یہ باڈی رو اس کی براز کی ہے اور ہیڈ جو ہے اس کا وہ پلاسٹک ہے پلمبر صاحب نے جی یہ دیکھیں میں نے بہت ہی مشکل سے جو ہے اس کی سیٹنگ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی بلکل سیدھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور جو پلمبر حضرات جس نے کام کیا تھا اس نے یہ والا جو اس کا ایک پوائنٹ ہے یہ اوپر ہے یہ والا نیچے ہے اور اس کا سینٹر بھی جو ہے نا ساڑھے پانچ بھی نہیں تھا اور چھے بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نہ ساڑھے پانچ تھا نہ چھے تھا بہت ہی مشکل ہوئی ہے لیکن خیر وہ کام بھی نہیں ہے جس میں مشکل نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس کی اپٹنگ کا پلیٹ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ بلکل ساتھ کر کے لگایا ہے دیوار کے کہ پیچھے اس کے خلا نہ ہو بعض اوقات یہ پیچھے والے سی پی کپ جو ہے یہ ہلتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو کچن کی طرف لے کے چلتا ہوں اب ہاں آگیاں جی کچن کی طرف یہ کچن کا میں نے جو ہے یہاں پہ اس پلمبر نے اس کے جو پوائنٹ چھوڑ دیئے تھے وہ چھوڑ دیئے تھے چینہ بول کے حساب سے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس نے چینہ بول کے حساب سے اپنے حساب سے پوائنٹ اس کے صحیح چھوڑے ہیں لیکن انہوں نے مکسر جو ہے جی انہوں نے کہا ہم نے تو اوپر لگوانی ہے چینہ بول ہم نے لگوانا نہیں ہے لیکن یہ پلمبر کی گفلت یہ ہے غلطی یہ ہے کہ اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے بول کون سا لگانا ہے چینہ کا لگانا ہے یا عام والا لگانا ہے پاکستانی خیر میں نے اس کے اندر جو ہے ماربل میں سراغ کر کر جو ہے بیسن مکسر لگا دی ہے یہ بیتین کام کرے گی ہاتھ بھی نہیں اڑے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں جی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی اور اب میں آپ کو پمپ کا جو کنیکشن کیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ پمپ کا کنیکشن کر دی ہے اس کی سیلے وغیرہ جو ہے وہ لیک تھی ٹھیک ہے وہ بھی ڈال دی ہے میں نے پمپ کا کن اور اب میں آپ کو دوسرے بات کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ جی اس کا دوسرا واش روم ہے اس کا میں نے سنگل والشاہ پر لگایا ہے یہ دیکھیں یہ کوتہ ڈبل والا والشاہ تھا یہ سنگل والشاہ پر ہے ٹھنڈے ٹھنڈے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی یہ گرین واش روم ہے اس کی پلچ تینکی آگی وہ خالی لوٹے کی ٹوٹی آگئی یہاں باہر جو ہے یہ واش بیسن دینا ہے ابھی واش بیسن لگاتے ہیں اس کا ابھی ٹینکی کی پٹنگ رہ گئی ہے ٹینکی بھی آ چکی ہے دھ ٹینکی کی پٹنگ کرتے ہیں پھر آپ کو اپنا مکمل ورک جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پانی ہم نے جو ہے یہ ایکٹیویٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ اسی اوپر یہ شاور نیک لگائیں گے ٹھیک ہے یہ گزر کے پوائنٹ جو ہے یہ ڈیڈ کر دی گئے ہیں جب یہ سردیوں میں گزر لگائیں گے جو ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہ لاؤنڈری کی ایک ٹوٹی لگا دی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے کی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو باہر والے شیطی ترسید کی طرف لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کی سیسری سیٹ نہیں ہے جب یہ لائیں گے تو یہ لگوالیں گے بیسن اب یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پر یہ پانی اب جو ہے سب میں ایکٹیویٹ ہے ٹوٹل ٹھیک ہو گیا ہے جی اب میں آپ کو ٹینکی کا مرک چیک کرواتے ہوں اپنا سیٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم جو ہے ٹیرس پہ آ چکے ہیں ایک یہ لاؤنڈری کی ٹوٹی چھو� دی اب یہ دیکھیں اس پلمبر کے کام دیکھیں کہ اس کو کتنا ڈون چھوڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی ہے اس کو سیدھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں خیر وہ ٹینکی جی اب یہ فیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ہے پانی بغیرہ اس کا فل ہے کیونکہ ٹینکی اس لئے بھر دی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا آنڈی بغیرہ آتی ہے تو ٹینکی اڑنا جائے ٹینکی میں پانی بغیرہ بھر دی ہے ٹوٹل فیٹنگ ایکٹیویٹ ہے یہ جی فیصل بھائی ہمارے ساتھ ہے جی حرون بھائی کے بھانجے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو بچے کو ہمارا کام کیسا لگا اسلام علیکم فیصل بھائی آپ کو ہمارا کام کیسا لگا کام صحیح کی ہے تسلیب وش کی ہے آپ ہمارے کام سے مطمئن ہیں آپ نے پہلے بھی پلمبر سے کام کروایا تھا اس نے جو فیٹنگ جو ہے پوائنٹ خراب کر کے چلا گیا تھا اب آپ کو ہمارے کام سے مطمئن ہیں تسلیب وش کام ہوئے آپ کا ٹھیک ہے جمیر بنی فیصل بھائی اگر آپ کو ہمارا کام اور ہمارا ورک اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں فولو کریں شیئر کریں اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمٹس کریں شکریہ